اسلام علیکم دوستو میں ہوں رزوان اور آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار چٹ پٹا فرائی مگز وہی فرائی مگز جو آپ توا فرائی یا ٹکا ٹک فرائی کے نام سے ریسٹورنٹ بغیرہ میں کھاتے ہیں تو بہت آسان ہے بہت ہی مزیدار ہے اور اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مگز صاف کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے اس کے اوپر ایک مقصود جھلی ہوتی ہے اس کو ہم کیسے صاف کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں آج تو آئے شروع کرتے ہیں اس ریسپی کے تمام انگریڈینز کے لسٹ آپ ہماری ویب سائٹ سجنہ جی ڈاٹ کام پر دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑا مگز لی ہے ہم نے بیف کا اور اس کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو جھلی ہے ہماری خون والی خون کی ناڑیں ہوتی ہیں اس میں تو اس کو ہم دھوتے ہیں تو اس کے اوپر ہم پانی ڈالیں گے نلکے کے نیچے رکھ دیں تو بہتر ہے اور پانی اس طرح ہلکا لکا چلنے دیں ایک بار اس کو اچھے طریقے سے دھو لیتے ہیں تاکہ اس کے باہر جو خون ہے وہ ساف ہو جائے اور اُلٹا کر کے اس کو ہم یہ دیکھیں یہاں سے بھی تھوڑا اس کا ساف صفائی کر لیتے ہیں یہ جو ایک جھلی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہے اس جھلی میں خون وغیرہ کی نالیاں ہوتی ہیں تو اس کو ہم نے اتارنا ہے پانی کے نیچے اس کو رکھیں گے اور اس طرح سے یہ جھلی ہم اتارنے کی کوشش کریں گے بہت آرام سے پیار سے اس کو اتار رہے ہیں یہ بہت اتر جاتی ہے اس کی جو لہریں سی بنی ہوئیں اس کے اندر اس طرح آپ انگلی یہ ڈالیں گے تو یہ تھوڑی سی اوپر اٹھائے گی اور آپ اس کو پکڑ کے اس طرح آرام سے اتارتے چلے جائیں تو یہ جھلی کھانے کے قابل نہیں ہوتی اس لئے اس کو اتارنا ضروری ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو بوائل کرتے ہیں اُبالتے ہیں پانی میں پھر یہ جھلی آرام سے اتر جاتی ہے لیکن اس طریقے سے مغز کا جو سارا عزائقہ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ جھلی ہے جو کہ کھائی نہیں جاتی ہے اور یہ دیکھیں جھلی ہم نے اتار لیا ہے اب اس کو اٹھا کر کے اس کو ساف پانی سے ہم دھوتے ہیں اس میں جو تھوڑا بہت جھلی بگرہ رہ گئی ہے خون ہے یہ بھی اس کو ہم اچھے طریقے سے ساف کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اتار لیا ہے اور اس کو ہم نے ایک بار بعد میں بھی ساف پانی سے دھو لیا ہے اور یہ اچھے طریقے سے ساف ہو چکا ہے اب ہم اس کے پکانے کی طرف چلتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پچاس ساٹھ گرام ہم گھی یا کوکنگ آل گرم کریں گے جب یہ ہلکا سا گرم ہو جائے تو اس میں ہم قریب پچاس ساٹھ گرام سے تھوڑا سا زیادہ پیاس تھا ہم نے وہ باری کاٹ کر اس میں شامل کر دیا مسالہ زیادہ بنانے چاہتے ہیں تو تھوڑا زیادہ بھی کر سکتے ہیں پیاس برنہ پچاس ساٹھ گرام پیاس ٹھیک ریٹائٹ کے لیے تو اس کو اتنا فرائے کریں گے کہ یہ تھوڑا نرم ہو جائے لیکن براؤن ہم نے اس کو نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم مسالے لیں گے پانچ سے ہم نے سبز میرچیں کاٹ لی ہیں آدھا چمچ یا ہس وضائے کا نمک شامل کریں گے ایک چمچ پیسی ہوئی سرخ سرخ میرا شامل کرتے ہیں آدھا چمچ پیسا ہوا دھنیا ایک چوتھائی چمچ حلدی آدھا چمچ زیرا آپ پیسا ہوا زیرا بھی لے سکتے ہیں آدھا چمچ پیسے ہوئی کالی میرچ لیں گے ہمارے پاس پیسے ہوئے ٹماٹر ہیں یہ ہم ڈالیں گے دو چمچ بھرکے ہم نے ڈالیں اگر آپ تازے ٹماٹر لے رہے ہیں تو پچاس گرام ٹماٹر آپ استعمال کریں گے نرم ہو چکے اور ہلکے ہلکے اس کے کنارے براون ہیں پیسا ہوا ادھرک لیسن ہے میرے پاس تو اس میں سے ہم ایک چمچ شامل کریں گے یعنی کہ آدھا چمچ لیسن اور آدھا چمچ ادھرک اور جو مسائلیں ہم نے ڈالے تھے یہ سارے ڈال دیں گے اور اس میں قریب ایک کپ کے قریب پانی ڈالیں گے اب اس کو دو منٹ تک ہم نے پکانا ہے قریباً دو منٹ اس پر اب ہم اس میں اپنا مگز شامل کر دیتے ہیں اس کو اب ہم تھوڑا تھوڑا اسے توڑ دیتے ہیں کچھ لوگ مگز کو اُبال کر پکاتے ہیں مگر ہم نے اُبالنا نہیں ہے اُبالنے سے اس کا سارا ذائقہ کتم ہو جاتا ہے تو بلکل مزا نہیں آتا آپ اس طرح سے پکائیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور ہم نے یہ فل سپائسی بنایا ہے بہت تیز مسائلے شامل کی ہیں آپ اگر زیادہ مسائلہ نہیں کھاتے تو مسائلے آپ اپنی پسند کے مطابق کم کر سکتے ہیں موٹا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح اس کو موٹا موٹا بھی تھوڑا رکھ سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو اس طریقے سے تھوڑا باریک کر لیں تو ہم ذرا ترمیانہ سے رکھیں گے قریب دو منٹ ہمیں ہو رہے ہیں اب ہم نے اس کو تھوڑا وقفے وقفے سے اس کو چلاتے رہنا ہے اس میں چمل چلاتے رہیں گے ورنہ یہ نوچے سے جل گئے گا بس اس کا پانی خوشک کرنا ہے ہم نے اور اس کو وقفے وقفے سے ہم نے لازمی اس میں چمل چلاتے ہیں کچھ دیکھیں اس کا گھیج ہے وہ لگونا شروع ہو چکا ہے اب یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اگر ہم مزید خوشک کرنا چاہتے ہیں تھوڑا تھوڑی دے رول اس کو فرائے کر لیں لیکن یہ اس وقت ٹھیک ہے اس موقع پر ہم اس کا چلاتے بند کر دیں گے اور اپنی پسند کی کچھ چیزوں کی گانش کرتے ہیں پیسہ ہوا درہ مسالہ قریب ایک چوتھائی چمچ تھوڑی سی کٹی ہوئی سبر مرچیں تھوڑا سا ادھرک تھوڑا سا سبر دنج اور بس پانچ منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے اور یہ لیے ہمارا مزیدار ڈابا سٹائل ٹکا ٹک مگز تیار ہو چکا ہے بہت مزیدار یہ تیار ہوتا ہے اب اسے ضرور بنائیں پسند آئے تو ہمیں بھی بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ